ہمارا آج کیا موضوع ہے ناکامی کا خوف کھائے جاتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے یس اگر میں کہوں آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں یقیناً آپ کہیں گے نو پر اگر میں پوچھوں کیا آپ کو ناکامی کا خوف ہے تو بہت زیادہ لوگ سو میں سے شاید ستر اسی پرسنٹ شاید اس سے بھی زیادہ لوگ کہیں یس سر ناکامی کا خوف ہر انسان کو کھائے جاتا ہے ہم میں سے ہر آدمی منصوبہ بندی کرتا ہے نارملی ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں کسی بھی کام کو انجام دینے کی تو ہم فیل ہونے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے بلکہ فرق یہاں پر آتا ہے کہ ہم منصوبہ بندی کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسی لائن ہے ناکامی کے تمام سوالوں کا جواب ہے کہ ہم منصوبہ بندی کرتے فیل ہونے کے لیے نہیں کرتے بلکہ منصوبہ بندی کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں عزیز دوستو اگر آپ نے لہور جانا ہے میں آپ سے پوچھوں بھئی تیاری کر لیے آپ کہیں جی سر تیاری کر لیے آپ نے ون ڈے ٹریپ کرنا ہے لہور کا ٹھیک ہے میں آپ سے آپ کی تیاری کی بابت پوچھتا ہوں میں کہ تو ہاں بھئی کتنی تیاری کر لیے اگر آپ مجھے یہ جواب دیں کہ سر ہم نے بارہ جوڑے کپڑوں کے رکھ لیے چھے جوڑے جوتوں کے رکھ لیے آٹھ دس بنینے رکھ لیں اب میں کیا جواب دوں آپ میں کیا کہوں گا یقیناً اگر اس بات پہ غور و فکر کیا جائے تو یہ ایک مکمل غلط منصوبہ بندی ہے کہ آپ نے ون ڈے ٹریپ کرنا ہے اور آپ تھرٹی ڈیز ٹریپ کا سامان لے کر جا دیں لیکن یہی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے تھرٹی ڈیز کا ٹریپ کرنا ہے آپ نے کیا منصوبہ بندی کی ہے تو آپ مجھے جواب دیں گے کہ سر میں نے دو جوڑے رکھ لی ہیں ایک جوتہ پاہوں میں پہنا ہوا ہے بس اللہ اللہ خیر سلام تو یقیناً اللہ پہ پروسہ تو آپ کا درست ہے پورا منصوبہ بندی میں لیکن آپ کا ہومورک غلط ہے اپنے ہومورک کو درست کیجئے تو ہم جب کوئی منزل کا تعین کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں اس کو پورا کرنے کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان ایفرٹس میں یہی کمی رہ جاتی ہے تو کہیں آپ اپنی منصوبہ بندی چیک کریں کہیں آپ کے ہاں بھی یہ کمی تو نہیں پائی جاتی اچھا اب سوال یہ ہے آسان حل کیا ہونا چاہیے کہ ہماری منصوبہ بندی ناکام نہ ہو ام فیل نہ ہو تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے پہلی بات آپ نے جو بھی ہومورک کرنا جو بھی آپ کی منزل ہے ٹارگٹ ہے اس کے ہومورک میں آپ انفرمیشن جمع کریں پہلی بات دوسری بات تجربہ کار لوگوں کو پڑھیں تجربہ کار لوگوں کو سنیں دو باتیں تیسری بات ڈائری لکھیں مطلب آپ نے آج کی پلاننگ کرنی ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنیے کہ مومن کے دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہر آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے آنے والا کل مطلب دو دن برابر نہیں ہے وہ آگے جائے گا گزشتہ کل سے زیادہ بہتر ہوگا چاہے وہ دینی معاملات ہیں چاہے وہ دنیا بھی معاملات ہیں آپ ڈائری لکھیں ڈائری کیسے لکھیں گے آپ آج کی تاریخ میں آپ لکھ لیں کہ میں نے یہ یہ کام کر رہے ہیں اچھا بعض لوگ کرتے ہیں جی ہم ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں چلا نہیں جاتا بھائی چلا جائے گا جب کسی نئے کامیاب ہونا ہوتا ہے جب آپ کو درد اٹھتی ہے نا آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور آپ سفر کر کے ڈاکٹر کو اپنی ساری کہانی سنا کے علاج بھی کروا لیتے ہیں اور جب درد نہیں ہوتا نا آپ کہیں بھی نہیں جاتے یہی مثال ہمارا رویہ یہ ہے جب ہمیں مہت نظر آتی ہے نا سمجھے پھر ہم سارے کام کرنے کو پھر سارے کام ہو بھی جاتے ہیں تیار بھی ہوتے اور ہو بھی جاتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ پہلے پلاننگ کریں آپ ڈیلی کی روٹین لکھیں اور آج میں نے یہ یارہ کام کرنے جو جو ہوتا جائے اس پر ٹک کرتے جائے اچھا جو نہیں ہوا رات کے وقت چیک کریں اسے اگلے صفحے پر منتقل کر دیں یہ ہے چھوٹا سا منصوبہ بندی کا طریقہ آپ استاد ہیں شاگرد ہیں وکیل ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں اب کچھ بھی ہیں اپنے ٹین ٹیبل کو آپ نے منیج کرنا ہے اپنے خوابوں کی تعبیر آپ نے حاصل کرنی ہے تو یہ تین طریقے میں نے آپ کو بتا دیا پہلا طریقہ آپ انفرمیشن لیں زیادہ سے زیادہ دوسرا تجربہ کار لوگوں سے یہ جو نصیت ہوتی ہے نا یہ ایک آدمی کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے نصیت بنیادی طور پر ناسہا یہ جو چھاننی میں آٹا چھانتے ہیں نا پیوری فائے ہو کے نیچے گرتا ہے اسے کہتے ہیں نصیت ٹھیک ہے وہ جو خالص آٹا ہے نا وہ نصیت ہے تو کوئی آدمی آپ کو اپنے ستر سالہ زندگی کی کا نچوڑ دیتا ہے تو آپ ایک طرح سے اس کے ستر سال سے آگے جینا شروع کرتے ہیں یہ ہے تجربہ کار لوگوں سے ملنے کا فائدہ نصیت پر عمل کرنے کا فائدہ تو یہ تین باتیں میں نے آپ کو بتائی اب چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی منصوبہ بندی کے ساتھ اعتصاب کرنا کہ رات کے وقت آپ اعتصاب کریں اپنی ڈائیری نکالیں آپ نوٹ کریں آپ نے کون کون سے کام لکھے تھے کون کون سے ہو گئے ہیں کون کون سے رہ گئے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے یاد رکھیے پھر وہی بات کہ ہم فیل ہونے کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتے بلکہ منصوبہ بندی کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں جب آپ بار بار کی یہ پریکٹس کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کی ڈائیری آپ کے ساتھ چلے گی بلکل ایسے جیسے ٹرین کی پٹری آپ اپنی ڈائیری کو بہت خوبصورت انداز میں منٹین کریں گے اور اس طرح آپ کے کام زیادہ سے زیادہ ہوں گے اس طرح ایک حوصلہ پیدا ہوگا کل میں نے دس کام کی ہے آج میں یارہ کروں گا کل میرے بارہ ٹارگٹ تھے آج میرے تیرہ ٹارگٹ سونے چاہیے یہ بہت آسان طریقہ ہے کامیابی کا میں امید کرتا ہوں آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور کامیابی کا خوبصورت سفر تیہ کریں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری ٹیم آپ کے ساتھ ہے ذاتی مشورے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کا حملی و ناصر ہو ہمیشہ خوش رہیں اپنا خیار رکھیں